ہسپن کی ڈاٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ہی عرصہ ہوگا ساتھ آٹھ مائنہ کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکاپی کے ڈاٹ کوم میں آج ہم آپ کو جس فیمیل کی رشتے کے بارے میں مکمل تفصیلات دیں گے تو آپ لوگ یہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو اس میں مکمل تفصیلات ملے تو آج کا جو رشتہ ہے بیوہ بھی ہیں طلاق شدہ بھی ہیں اور اس حوالے سے یتین بھی ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور ان کی مکمل تفصیلات آپ پہلے یہاں پہ سنیں ان کی زبانی ہم آپ کو کیوں سنواتے ہیں آپ بہت سے لوگ ہمیں بات کرتے ہیں کہ آپ فیمیل کی جو ہے ریکارڈنگ سنواتے ہیں آپ ڈیٹیل سنکی بتاتے ہیں تو ہم یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ ملے کیونکہ یوٹیوب پہ ہزاروں ایسے چینل ہیں جو آپ کو ڈیٹیل وغیرہ بتاتے ہیں لیکن اب میں آپ کو ویڈیو بنا کے ایسے ہی دوں تو آپ کو تو ایک بھروسہ نہیں ہوگا کہ اس میں پتہ نہیں یہ رشتہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ آج کل ٹیسٹ نہیں ہے لوگوں کو کیوں نہیں ہے لوگ پیسہ لے لیتے ہیں اس کے بعد کام نہیں کرتے لیکن ہم جو کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں فائدہ بھی ملے اور لوگ کو اس سے رشتہ کر بھی پائیں اب ہمارے پاس جو بھی رشتہ آتا ہے ہم اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر اس لی کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں کہ یہ رشتہ موجود ہے میرے بھائی یہاں پہ موجود ہے تو آپ سنیں ان کی یہ ڈیٹیل اس کے بعد پھر پہلے شادی ہوئی ہے اس میں سے بیٹی ہے ٹھیک ہے وہاں سے ان کے ڈیووز ہوئی تھی اور سیکنڈ جب ہم نے کیا تو ہسپین کی ڈیت ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ہی عرصہ ہوگا ہے ساتھ آٹھ ماں ہی نا تو یہ ہم یعنی کہ ان کی تیسری شادی یعنی کہ اب ہم نے کرنی ہے تو بیٹی جو ہم وہ ہم نے ساتھ نہیں دینی ہے تو ان کے لیے کوئی اچھا کوئی در بھی ہاری والی سائٹ پہ یا ادھر گئی بھی ہو کہ گاؤں کا بھی ہو کوئی لیکن اچھا انسان ہو ٹھیک ہے نا کوئی زیادہ پڑھا لکھا رہی ہے وہ نہیں ہمیں چاہیے تو بس ضد کرنے والا ہو یہ رشتہ الحمدللہ نکا پیکے میں موجود ہے آئی ڈی نمبر سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور ایج کی بات کی جائے تو سینتیس سال ان کی ایج ہے اور اس حوالے سے ان کی جو ایک بیٹی ہے اور اس حوالے سے اگلا پرسس کیا ہے یہ تلاک شدہ ہیں پہلے اور پھر انہوں نے آگے نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد ان کو جو ہے پہلے شادی میں ڈیووز ہوگی اور پہلی میں ہی بیٹی ہے دوسرا جب انہوں نے نکاح کیا تو اس کا جو شہر ہے تقریباً آج سے آٹھ منت پہلے فوت ہو چکا ہے اب یہ فیملی کہاں کی ہے یہ ان کا بیسیکلی جو اپنا گھر ہے ذاتی وہ ان کا جو ہے ویہاڑی میں ہے اور ابھی اس وقت جو ہے لاہور میں بھی ان کی سسٹر ہیں وہاں پہ بھی رہتی ہیں اور ابھی بھی ویہاڑی میں ہیں ان کو جو رشتہ چاہیے اور یہ لڑکی پڑی لکھی نہیں ہے زیادہ کم تعلیم ہے لیکن سل جیوی فیملی ہے اچھی ہے اور ان کی ڈیمانڈ کوئی خاص نہیں ہے جو آدمی ہو طلاق شدہ ہو یا اس کی میریڈ ہو پہلے ڈیووٹ دی ہو اس حوالے سے ایج کی کوئی پرابلم نہیں لیکن ایجٹ رشتہ بھی ہو تو چل جائے گا یعنی کہ فوتی سے لے کے سکسٹری تک بھی جو خواہش مند ہو اور یہ ایک غریلو خاتون ہے یعنی کہ ایسے جو ایک آپ شوشل ورکر سمتے ہیں یا اچھا کوئی نیٹ پہ آنے والی نہیں ہے یہ بلکل سمپل اور سادہ فیملی ہے اور دہاتی ہے اور دہات کا ہی یہ رشتہ ہے اور جس کو یہ چاہیے اور ان کی ڈیمانڈ وغیرہ بھی نہیں ہے آپ زیادہ تر ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کیونکہ جو بھی فیمل ہے ابھی کل میرے پاس ایک کال آ رہی تھی تو میں آپ کو کیا بتاؤں وہ مجھے بول رہی تھی کہ میرے چار بچے ہیں تو ہم ایسے رشتے ریجسٹر نہیں کرتے کیونکہ جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہمیں نہیں دے گا تو ہم ان کا رشتہ کیسے کروائیں گے اب بہت سی فیملز آتی ہیں وہ ہمارے ڈیٹیل دیتی ہیں لیکن ہم وہ ریجسٹر ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم وہ ہی رشتہ ریجسٹر کریں گے جو کمپلیٹ نکاح پیکے میں بھی ریجسٹر ہوگا اس کے بعد ہم اس کا کانٹیکٹ کروائیں یا ان کو جو بھی سروس دیں وہ تو آہ زیادہ تر آگے ہی دیکھا جائے گا کہ کیا سروس وہ لینا چاہتی ہیں تو فیمل کے لیے آن لائن سروس بلکل فری ہے کئی سے بھی وزٹ کر سکتی ہیں اور میل کے لیے اس پہ ریچارج ہے میل ریچارج دے گا تو کانٹیکٹ ہوگا نہیں تو کانٹیکٹ نہیں ہوگا ہم یہ بار بار اس لیے بتاتے ہیں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کا اسلامیک سینٹر ہے آپ فیس نہیں لیتے آپ فیس بھی لیلہ کرواتے ہیں نہیں ہم فیس لیتے ہیں فیس کے بغیر جو بھی رشتے کرواتے ہیں زیادہ تر فیک ہی ہوتے ہیں تو ہم جو بھی رشتے کے خواہش رکھتے ہیں نکاہ پی کے ڈاٹ کوم سے وزٹ کرنا چاہتے ہیں اس رشتے کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ بیان کی اگر آپ کو یہ رشتہ چاہیے تو آپ بھی ریجسٹریشن کروائیں نکاہ پی کے ڈاٹ کوم پر ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ کو کمپلیٹ طریقے کار بتایا جائے گا آپ کو ایک پیکٹ پلان چوز کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کینیڈا یوکے امریکہ کہیں سے بھی ہیں آپ وزٹ کریں ان کی ہماری سائٹ پر آپ کو اس کے زیادہ اور بھی بے شمار رشتے ملیں گے کیونکہ ہم جو بھی رشتہ لے کر آتے ہیں وہ کمپلیٹ اور پروفیکٹ رشتے ہوتے ہیں تو آج کے رشتے کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائی اور آپ کو سنوائی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کر دیں لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے ہم یہاں پہ کم ہی رشتے اپلوڈ کرتے ہیں زیادہ رشتے اپلوڈ نہیں کرتے کافی فیمیلز جو ہے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بنا دیں یا نہ بنایں تو وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بنا دیں ہمیں جلدی ضرورت ہے تو ان کی بنا دیتے ہیں انہیں تو کافیوں کی نہیں بناتے ہیں نہ وہ شو کروانا چاہتی ہیں اپنی ڈیٹیل تو ایسی ہواسی فیملی جو پرائیویسی کے اندر ہماری ویب سائٹ کے اندر موجود ہے آپ ہی اگر فیمیل ہیں یا میل ہیں تو ریجسٹر کروانے چاہتے ہیں تو اب ہی وزٹ کریں نکاح پی کے پیر اور ریجسٹریشن کروائیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سکرائب کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی بہت ہی اچھی لگی تو آپ اس کو اپنے فیس بک پیج بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ